دوستو میں ہوں شفیق اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سیمان چل میڈیا کلیپس دوستو آج ہے چار فروری دوہزار انیس آج کے ہی دن چار فروری دوہزار اٹھارہ شام چار اور پانچ بجے کے بیچ میں نے یہ چینل کو بنایا تھا جس کا نام تھا سب سے پہلے شفیق احمد میرے نام سے ہی یہ چینل تھا تو یہ چینل بنایا تھا میں سیٹ ٹوک کا ویڈیو دیکھر کے جو کی بھوپال سے بلونگ کرتے ہیں اس کے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیوز تھا کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا تو اس کا ویڈیوز دیکھ کر کے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا اور اسی ٹائم پہ میرے پاس واتس اپ پہ ایک ویڈیو آیا ہوا تھا بہت ساری ویڈیوز تھی تو اس میں سے میں نے ایک ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تو اس ٹیم پہ میں نے سیکھ لیا کہ یہ جو ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں سوچا اس پہ کون سی ویڈیوز ڈالوں ٹیکنیکل ویڈیو ڈالوں یا کیا ڈالوں نہیں ڈالوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں وہی جو نئے نئے یوٹیوبر کرتے ہیں وہ ایسے میں بھی کیا تو میں بھی کوئی پرانا نہیں ہوں میں بھی نیا ہی تو میرے تجربہ جو ایک سال کے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں کیا کیا کہ جو کبھی سمیلن ہوتے ہیں کبھی تا جو ہوتے ہیں کبھی تا پڑھ جاتی ہے یا پڑھا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں وہ سب ویڈیوز میں یوٹیوب سے ڈالوں لوڈ کر کے میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تقریباً پچاس سے ساٹھ ستر ویڈیو میں نے اس طریقے سے ڈالوں لوڈ کر کے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا اس میں کچھ تھوڑی بہت میں ایڈیٹ کرتا تھا لیکن میں وہ ویڈیوز کو ڈالوں لوڈ کرتا تھا جس میں کسی کا کوئی نام و نشان نہ ہو کوئی مجھے کلیم نہیں کر پائے کہ یہ ویڈیو میری ہے تو اس طریقے کا ویڈیو میں نے ڈالوں لوڈ کر کے چھے مہنے تک تقریباً اپلوڈ کیا اور اس کے بعد ایک اور ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی کسی دوسرے چینل سے ڈالوں لوڈ کر کے اور میں نے اسی کے اسی کے چینل پہ میں نے کومنٹ کر دیا کہ میرے چینل پہ جو کہ ویزید کر رہا ہوں اس طریقے کے ویڈیو دیکھیں جب میں نے اس چینل پہ کومنٹ کیا تو وہ آدمی جب دیکھا تو وہ آدمی دیکھا کہ ویڈیو میرا ہے تو اس نے مجھے کوپی رائٹ سٹرائک دی تو اس نے مجھے کوپی رائٹ سٹرائک دی تو میں نے کیا کیا میں تو گھبرا گیا یار اس طرح سے کیسے ہوگا اس ٹیم پہ میرے کو کچھ نولیج بھی نہیں تھا کہ کوپرائیڈ اسٹرائک کیسے ہٹاتے ہیں تو پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیا سرچ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ آیا کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہماری ہے تو میں نے اس طریقے سے کلیم کیا یوٹیوب پہ تو یوٹیوب کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ آپ کا کلیم اس پرسن کے پاس بھیجتا ہوں جو کہ آپ کو اسٹرائک دیا ہے تو یوٹیوب نے اس پرسن کے پاس بھیجا جس نے مجھے اسٹرائک دیا تھا لیکن یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اسٹرائک دیا اگر اس نے دس دن کے بیچ یا پندر دن کے بیچ اس نے اگر ریسپونڈ نہیں دیا تو آپ کے چینل پہ وہ ویڈیوز جس نے اسٹرائک دیا تو وہ اسٹرائک آپ کے چینل سے ہٹ جائے گی تو ہوا ایسا ہی کہ یوٹیوب جب سامنے والے پرسن کو جس نے مجھے اسٹرائک دی تھی اس کو جب میل فورڈ کیا تو اس نے پندر دن تک کوئی ریسپونڈ نہیں دیا تو دس بارہ دن کے بیچ ہمارا اسٹرائک اوٹومیٹک ہٹا دیا یوٹیوب نے اب بات کرتے ہیں کہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا تھا یہ چینل میں صرف اس لی بنایا تھا کہ ایکسپیرمنٹ ہو جائے مجھے تجربہ ہو جائے جانکاری ہو جائے کہ یوٹیوب پہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو میں سوچا کہ چلو یار ایک چینل بناتا ہوں اس پہ میں نے سیکھ ساکر کے سائے چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد جب میں انڈیا شیفٹ ہو جاؤں گا تو تب میں اپنی ایک اوریجنل چینل بناوں گا اچھے سے تو اس میں ٹیکنیکل ویڈیو یا بلوگ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے کہ میں ڈالوں گا لیکن جیسے جیسے میں نے یہ چینل پہ کام کرتا گیا جیسے جیسے پانس سو ہزار دو ہزارہ بھی تقریبا تین ہزار دو سو کچھ اسی یا بیاسی سبسکرابر ہیں تو پھر میں سوچا یار چلو اس میں تو بڑھ رہے ہیں سبسکرابر تو اسی میں اچھے سے کام کرتے ہیں پھر میں نے کچھ دن کے بعد اس چینل کا نام چینج کر لیا جس کا نام رکھا میں نے سیمان چل میڈیا ایکلیپس اس کے بعد کچھ دن کے بعد میں نے اس چینل پہ لوگو بنایا لوگو لگایا تو ایک برینڈ چینل میں نے بنایا پھر اس کے بعد ساری چیزیں میں نے اسی نام سے بنایا سلیش سیمان چل میڈیا ایکلیپس کے نام سے تو یہ ساری چیزیں میں نے لنک ایک لنک کی بنایا یوٹیوب کا لنک فیس بک کا لنک ٹوٹیٹر کا لنک انسٹاگرام کا لنک یہ ساری چیزیں میں نے ایک ہی جیسا بنایا سیم لنک ہر جیسے میں نے کھوجا اور اس کو بنایا اب بات کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر میں نے یوٹیوب سے اب تک کتنا کم آیا ہوں یا نہیں کم آیا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونیٹائزیشن کیلئے کہ جب میں نے مونیٹائزیشن کی اپلائی کیا ایک ہزار سبسکرابر پورے کرنے کے بعد چار ہزار گھنٹہ پورا ہو گیا اس کے بعد جب میں نے مونیٹائزیشن کیلئے اپلائی کیا تو تقریباً مجھے چالیس دن لگے یوٹیوب کی طرف سے آنسر ملنے کیلئے یوٹیوب کی طرف سے میل آنے کیلئے جب یوٹیوب کی طرف سے آنسر آیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ unfortunately مطبع بدقسمتی سے آپ کا چینل میں جو ہے کہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام نہیں اپروب ہوا آپ کے چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز میری چینل پہ جو ہے نا بہت ساری ایسی ویڈیوز تھی جو کہ یوٹیوب کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ چینل کس طرح سے کام کر رہا ہے تو بہت ساری ویڈیوز تھی بہت ساری چینل سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو اگر آپ کے چینل پہ اس طریقے کا ویڈیو ہے کہ یوٹیوب کو ڈاؤٹ ہو یا خود آپ کو ڈاؤٹ ہو مجھے اس ٹائم پہ اتنا معلوم نہیں تھا میں سجھا یاد چارہزار گھنٹے اور سب اسکراب اور ایک ہزار ہو گئے ہیں تو یوٹیوب تو مونیٹیزیشن اپلائی کرتا ہوں تو وہ آن کر دے گا لیکن اس طرح سے نہیں ہوا آپ کے چینل پہ جو کی اوریجنل کانٹینٹ آپ کا خود کا ہونا چاہیے فیس کیم ہے تو جلدی مونیٹیزیشن آن ہو جائے گا تو آپ کسی کا ویڈیوز اپنے چینل پہ نہ رکھیں تو اس طرح سے کریں گے تو آپ کا مونیٹیزیشن جلدی آن ہو جائے گا اپلائی کرنے کے بعد اس کے بعد جب مجھے یوٹیوب کی طرف سے میل آیا کہ آپ کا مونیٹیزیشن جو کی اپروپ نہیں ہوا تو میں سوچایا چلو اب چھوڑو جب میرے پاس پانچ سے دس ہزار سبسکرابر پورے ہو جائیں گے اس کے بعد تب میں اپلائی کروں گا مونیٹیزیشن کے لیے تو ابھی تک میرے تین ہزار سبسکرابر ہیں جب دس بارہ ہزار ہو جائیں گے تب میں مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی کروں گا اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایک سال کی کہانی یوٹیوب پہ میں نے کیا کمایا نہیں کمایا کیا ہوا نہیں ہوا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاؤ گا تو نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال لگیے